مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ سیاستدانوں کی تواجہ کا مرکز بن گئی وزیراعظم شہباز شریف کے سر پر آجے یو آئی فے کے گھر آمد ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور دیگر بھی موجود حکومت اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہے جے یو آئی ارکان پارلیمنٹ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ ایک طرف مذاقرات تو دوسری طرف ہمارے ارکان کو حراسہ کیا جا رہا ہے بدماشی کی گئی تو ہم بھی بدماشی کا رویہ اختیار کریں گے پی ٹی آئی رہنے موسم علاقات کے حوالے سے کہا کہ آئینی ترمیم کے مساویدے پر بحث ہوئی اور کچھ چیزوں پر اتفاق کیا آپوزیشن کو بھی اعتماد ملیا جائے مشابرت جاری رہے گی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹو گوھر بولے تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو حراسہ کیا جا رہا ہے حکومتی رویہ ایسا رہا تو شاید ہم آگے نہ بڑھ سکے شبیسویں آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھو مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئے حکمران اتحاد کے ملانہ فضل الرحمن سے مشابرت مکمل مجاوزہ آئینی ترمیم کے بشتر نقاط پر اتفاق کے رائے ہو گیا ذراعہ کے مطابق سپریم کورٹ کے پانچ یا نارکنی آئینی بنچ کے قیام کی تجویز سے رہا صبحوں میں آئینی بنچ تشکیل نہ دینے کی تجویز بنچ کی تشکیل اور سربراہ کا انتخاب جوڈیشنل کمیشن کرے گا سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس کے اختیار بھی ختم کرنے کی تجویز چیف جسٹس پاکستان کا تقرر تین سینئر ترین ججز میں سے ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کا ترکہ گار بھی تبدیل کرنے کی سفارش وزرعظم اور آپوزشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی تو تھے پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں نتیجہ رہا آج پھر کمیٹی سے جوڑے گی خرچت شاہ کا کہنا ہے کہ ایک دو دن میں آئینی ترمیم کے حوالے سے تفاقہ رائے ہو جائے گا حکومت اتحادی جماعتوں کا ایک اور اکھرت وزرعظم کی زرست عدالت پارلیمانی راہنماؤں کا ہم اجلاس آئینی ترمیم بیل سینٹ میں پیش کرنے سے مطالق امور پر تفصیلی مشاورت ایمکی ایم قافلیک پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے پارلیمانی راہنماؤں کے شرکت وزرعظم شہبا شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات آئینی ترامیم اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال شہبا شریف نے ارکان پارلیمنٹ کے احزاز میں زہرانہ بھی دیا مسلم لیکنون پیپلز پارٹی بی اے پی اور دیگر جماعتوں کے ارکان شرک ہوئے آئینی ترمیم کے حوالے سے ارکان کو آگاہ کیا گیا سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس غلطی سے حکومتی زہرانہ میں آگا ہے بہت ساروں کو آفر کی جا رہی ہے حکومت غلط پہمی میں مختلع ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے امنیس کو اٹھا کے یہ نمبر پورے کریں گے لیکن حکومت کو یہ بتاؤں آپ کے ساتھ امنیس حکومتی تحادی جماعتوں کا ایک آرکت گھٹ حکومت کے ساتھ ارکان قومی اسمبلی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے بیرسٹر گوھر کا دعویٰ کہا کہ ہم نے ترمیم کے خراف ووٹ دینے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کیا ہمارے ارکان کو اٹھایا جا رہا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے حکومت کی غلط فہمی ہے کہ ہمارے ارکان کو اٹھا کے نمبر گیم پورا کرے گی امید ہے فضل الرحمان عدلیہ پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہم اپنا ڈرافٹ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد دیں گے آج ملک بھر میں احتجاج کریں گے آپوزیشن لیڈر امارے یوں بولے حکومت کے نمبرز پورے نہیں لوگوں کو ایک عرب روپے تک کی آفرز کی جا رہی ہیں سینٹر انفان صدیقی کا کہنا ہے کیا یعنی ترمیمی بل آج سینٹ میں پیش کر دیا جائے گا اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں بس ایک فونک مارنے کی دیر ہے فونک کمیٹی مارے گی آج اچھی اور بڑی خبروں کا دن ہے سینٹر شہری رہوان نے کہا کہ تحریک انصاف کے سوا سب جماعتوں نے مصابتیں جمع کرا دیئے پی پی اور جے یو آئی کا ڈراف مکمل ہو چکا ہے ایمکی ایم کے رہنمہ پاروک ستا نے کہا کہ آئینی ترمیم سے مطالق بل پر مصبت کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا پارلیمنٹ کی بالدستی کے لئے عدالت اصلاحات کا ایجنڈا ہے تو ضرور گامیہ بھی ملنے چاہیے اس وقت ملک پیچی دا سورتحال سے گزر رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں چھونک سکتے چیئرمنٹ صاحب بلکل یہ چاہتے ہیں کہ آئینی کورٹس بنیں کونسٹیٹوشنل کورٹس ان کا مطالبہ ہے سب کو ساتھ ملا کر فیصلے کرنے ہیں پولٹیکل پارٹیز اگر شامل ہوتی ہے تو اچھی بات ہے ہم نے تو کہا کہ جی پیپلز پارٹیز نے جے یو آئیف کو بھی دعوت دی پی ایم ایلین سے بھی بات ہوئی اور ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی سامنے آئے وہ بھی اپنے ترامیم میں حصہ لے قانون روز نہیں بنتے ہمیں سوچ سمجھ کے قانون بنانے چاہیں جس طرح اٹھاروی ترمیم محترم عاصف علی زدداری صاحب کا ایک عظیم کارنامہ ہے جس میں انہوں نے اپنے اختیارات جو ہیں اپنے پاورز انہوں نے پارلیمنٹ کو منتقل کیے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بیٹری کے لیے ہو رہی ہیں کوئی پسن سپیسیفک نہیں ہو رہی ہیں آئی ڈی ترامیم سے مطالق نمبرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے چیئرمن بلاول بھٹو چاہتے ہیں کہ تفاق رائے پیدا ہو سبائی وزیر اطلاع شرجی لینام ایمن کی حیدر آباد میں بریس کانفرنس کہا کسی بھی قانون سازی میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہو تو یہ اچھی بات ہے پپلز پارٹی نے جے یو آئی کو دعوت دی نون لیگ سے بات کی ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی آگیا آئے شرجی لینام ایمن نے کہا کہ تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤزنگ پروجیکٹ سندھ میں جاری ہے ہاری کار بھی پہلی بار شروع کیا جا چکا ہے شہید بی بی اٹھارہ اکتوبر کو وطن و آئی تو ان پر حملے کیے گئے آج پپلز پارٹی اپنے ماضی کے تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑے گی بلاول بھٹو جے یالو کو آئندہ کے لاحی عمل بارے بتائیں گے بھارتی کرکٹ ٹیم کو چیمپننز ٹوفی کے لیے پاکستان آنا چاہیے بھارتی کرکٹ ٹیم سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ پاکستان آ کر کھیلنا چاہتے ہیں نواز شریف کی بھارتی صحافیوں سے علاقات میں گفتگو کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان آئے گی تو کرکٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا ایسیو سے پاک بھارت تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے بھارتی وزیراعظم اگر ایسیو پہ پاکستان آتے تو بہت اچھا ہوتا نردنر موڈی نہیں آئے مگر وزیر خارجہ آئے یہ بھی اچھی بات ہے نواز شریف نے کہا کہ ابھی سبزیوں سمیت دیگر سامان بھارت سے دبائی جاتا ہے بہت سے پاکستان آنے پر مہنگا پڑتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر ملاقات میں موجود تھی بھارتی صحافی شہنگاہ اتاون تنظیم کے سربراہی جلاس کی کمریج کے سلسلے میں پاکستان آئے ہیں ایسیو سمیٹ کے کامیاب انعقاد پر سینیٹر قومی اسمبلی میں قرارداد منظور قرارداد کے مطلع میں کہا گیا کہ ستائیس سال بعد پاکستان میں کامیاب فورم کا انعقاد ہوا ایسیو سربراہی جلاس سے پاکستان کا مصبت تشخص اپراہ ہے پاکستان کو علاقہ اتاون اور امن کے فروغ میں مدد ملے گی پی ٹی آئی نے ایسیو سے مطالع قرارداد پر دستخط نہیں کیا ہے آج جو یہ بینچز خالی ہیں کیا پولیس نے رینجرز نے خالی کرائے ہیں ہم نے خالی کرائے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کو بند کیا وایا بلکہ کل ایک دھمکیاں میں اس پیغام دیا کہ اگر ہمارے لیڈر سے کسی نے قداری کی تو ہم جلاو کھراؤ کریں گے انات تھی تکبر تھا اقتدار کا نشہ تھا آپ کو ان کی تقریر میں کبھی بھی فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا ذکر نہیں ملے گا یہ کبھی اس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف تو بات ہوگی ایجنسیوں کے خلاف بات ہوگی سیاسدانوں کے خلاف بات ہوگی سیاسی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گول سمیت کے خلاف دکھا دیں آپوزیشن ہمیشہ اپنی تقریروں میں زہر اگلتی ہے یہ آرمی چیف ایجنسی اور سیاسدانوں کے خلاف بات کرتے ہیں وفاقی وزر اطلاع تطاعتا رڑکہ قومی اسمبلی میں جلاس میں پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سیاست کو دشمنی میں تبدیل کیا ہے ایدم برداشت اور دوسروں کا موقف نہ سننا ان کے منشور کا حصہ ہے تہریک انصاف نے فلسطین مر منقضہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی ایسی او سر براہی جلاس کو زبوت آس کرنے کی منظم سازش کی گئی ہے وزر اعلیٰ مرین مواز کا طلبہ کیلئے احسن اختان بنجاب میں ایک سو تیس ارب روپے کے ہونے ہار سکولرشپ پروگرام کے ریجسٹ ورشن شروع جامعات میں انفرمیشن ڈیسک قائم ہونے ہار سکولرشپ کے تحت ارسٹھ مضامین کے طلبہ کو سکولرشپ دیے جائیں گے ہر سال تیس ہزار طلبہ پنجاب بھر کی پچاس پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے سکولرشپ حاصل کر سکیں گے مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کا ہر طالبہ میرا بیٹا اور طالبہ میری بچی ہے طلبہ کو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے خالصتان میرٹ کی بنیاد پر سکولرشپ دیے جائیں گے بلوچستان کے ظلہ خوزدان میں جرگے کا انقاد وزیر اعلیٰ امیر صرف اراز بکٹی کور کمانڈر کوئٹا اور مائدین علاقہ اعلیٰ سیول اور اسکری حکام خاتین اور مقامی لوگوں کے شرکت وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو کاروبار کے لیے بلاسود کرز فراہم کرنے کا اعلان کہا کہ بلوچستان کے آمن اور ترقی کی راہ میں رخنا ڈالنے کے کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے ریاستی ریٹ کو چیلنج کے نوالوں سے سختی سے نمٹا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور کارکنوں کی رہائی کے لیے آج ملک بھر میں احتجاج ہوگا وزیر اعلیٰ خبی بختن قوالی امین گنڈاپور کا ویڈیو پیخام کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے وہ قابل مضمت اور غیرائنی ہے کسی کو بھی ان سے ملقات کرنے نہیں دی جا رہی ہم نے غیرائنی ترامیم کے خلاف اور اپنی نسلوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے حکومت بنجاب نے صبح بھر میں دو دن کے لیے دفعہ سچوال اس نافذ کر دی ہر قسم کے احتجاج جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی آئیت پابندی کا اطلاع کار جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہا گیا کہ دفعہ 144 کے نفاس کا فیصلہ اپنو امان کے قیام انسانی جانوں اور املاک کے تحافظ کے لیے کیا گیا ہے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی جلوس دہشت گردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے وطہ اسلام آباد انتظامیہ نے کسی بھی قسم کے سیاسی یا غیر سیاسی اجتماع پر پابندی لگا دی ترجمان ظلائی انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد پر دفعہ 144 کا نفاس ہے خلاف فرضی بس سخت قانونی کا روائی کی جائے گی شہری کسی بھی غیر قانونی سرکرمی کا حصہ نہ پڑے پنجاب کے تمام سکولز کالجز اور یونیورسٹیز آج بند ہوں گی محکمہ ہائر ایڈیوکیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا صبح میں تمام نیجی اور سرکاری سکولز کالجز اور یونیورسٹیز بند ہوں گی وطہ راولپنڈی بورٹ نے آج ہونے والے پرچاچات ملتبی کر دیئے بورٹ کے مطابق ملتبی ہونے والے پرچاچات کی نئی تاریخ خائلہ بعد میں کیا جائے گا کراجی میں مزید دو روز کے لیے دفعہ 144 نافذ ہر قسم کے مظاہروں جلوس دھرنے ریلیو ریج تمام پر پابندی لگائی گئی ہے ایڈیشنل آئی جی کراجی کی درخواست پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا موسیقی